میری کسی پارٹی کسی نیتا سے لائی نہیں ہے جو نیتا کہہ دے میں جنتا کا کرزہ معاف کروں گا اس کا ساتھ دے دینا اسے سپورٹ کر دینا اور جو نیتا کہے میں جنتا کا کرزہ معاف نہیں کروں گا اب تم تیہ کر لینا تمہیں اس کا ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے ہاں کلیرلی بول دینا بھئی اور ہماری کسی پارٹی سے لائی نہیں کسی نیتا سے لائی نہیں سیدھا ایک ہی بات سمان کے ساتھ بھئی اس کے ذاتے دبتمیزی بھی کرنی آئیں تو بھولنا بھائی صاحب بہن جی ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ ہمارا کرزہ ماف کرتے ہیں اور اگر نہیں کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں سپر اگر سو لوگوں نے بھی صرف سو لوگوں نے بھی حسار کے یہ بول دیا نا تو یا تو وہ کرزہ ماف کر دے گا یا تو بھارت تمہارے دروازے پر آئے گا نہیں اور یہ سمسیہ جسا بھی بتایا ساتھیوں نے جس دن یہ پتا چلا ہے سمسیہ ہے میرا وشواس کرنا مجھے نہیں پتا تھا تری بڑی مجھے لگا ٹھیک ہے کرزہ ہے سمسیہ ہے لوگ آدمتیا کر رہے ہیں ان کو روکنا چاہیے بچانا چاہیے لیکن پتا چلا آدمتیا کرنے کا کارن کرزہ تو ہے ہی کرزے کے ساتھ ساتھ جو پریوار کی بدتمیزی ہو رہی ہے پریوار کی بدنامی ہو رہی ہے وہ ایک بڑا کارن ہے جیسا بھی حرپی جنہیں کہاں مہیلاؤں کے ساتھ میں بیچار ہو رہا ہے مہیلاؤں کو بدنام کیا جا رہا ہے پریوار کے پریوار تباہ ہو رہے ہیں گاؤں سے لوگ چھوڑ کر شہر جا رہے ہیں کیوں کیونکہ ان کی پتنیوں کو ان کی بہن کو بیٹی کو ان کو کرزے کی دددل میں فسا دیا گیا اور پھر انہیں غلط کام کرنے کے لئے مجبور کیا چاہ رہا ہے اس کو اس کو سوکار نہیں کیا جائے گا اور کسی بھی کسی بھی بہن بیٹی کے ساتھ کسی بھی پریوار میں اس طرح کا ہو رہا ہے تو اسے آگیا نہ پڑے گا میں اور میری ٹیم اس کا ساتھ دیں گے سپورٹ کریں گے ابھی ہمیں پتہ چلا ہے روتک میں ایک مہیلہ ہے اگر اس کی بھاوی نے سمو لون لیا اور سمو لے ان لینے کے بعد وہ وقتی جو سمو لون بات رہا تھا وہ مینجر اس کو اپنے ساتھ ہی لے کر کے چلا گئے ایسی مہیلہ جو اپنے بچوں کو کہیں چھوڑتی نہیں تھی اکیلے کہیں بہکاتے نہیں ہے پہلے لون دیتے ہیں پھر بتاتے ہیں تمہارا husband تو کچھ کرتا نہیں ہے ناکارا ہے بیکار ہے تمہاری تو غلط جگہ شادی ہو گئی ہے تمہیں تو اچھی جگہ جانا چاہیے تھا یہ کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے آہستہ 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 ان کو گھر والوں کے خلاف بھی بھڑکا دیتے ہیں پریواروں کو توڑا جا رہا ہے اور اور لوگ کہہ ہیں کہ ہم چھوڑ بیٹھ جائیں دیش لٹھتا رہا ہے اور میں چھوڑ بیٹھا رہا ہوں یہ ہونے والا نہیں ہے اور سرکار کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں میرا فیس بک کا پیج بند کر دیا گیا اٹھارہ لاکھ لوگ اس کو فالو کیا کرتے تھے میرا یوٹیوب کا پیج بند کر دیا گیا سترہ لاکھ لوگوں نے کرزے سے باہر نکلنے کی ٹریننگ لے لی تھی سرکار کوئی گوارہ نہیں ہوا کہ یہ لوگوں کی مدد کیوں کر رہا ہے سرکار کا ماننا ہے نہ تو تم مدد کرو نہ ہم مدد کریں گے اور جو جنتا کی مدد کرے گا جنتا کو کرزے کی دلدل سے باہر نکالے گا اس کا پیج بند کر دیں گا اس کو بند کر دیں گا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ مجھے آریسٹ کر لیں کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ جنتا کو بھڑکانے کا کام کر رہا ہے لیکن میرا ماننا یہ ہے جنتا کو کرزے کی دلدل سے باہر نکالنا بھڑکانا نہیں ہے انہیں بچانا ہے کرزے کی دلدل سے کرزے کی سمسیا سے اور میں نے کب کہا میں نے کیا کسی کو کہا کہ آپ کشت زیادی بند کر دو میں نے تو کبھی نہیں کہا میں نے کیا کہا جو کشت دے سکتے ہیں دیتے رہے اور جو نہیں دے سکتے ہیں وہ بینک سے بات کریں اور بینک کی ذمہ داری بنتی ہے اگر آپ کو اپنا کشت نہیں دے پارے کرزہ نہیں چکا پارے نوڈ بندی کے کارن لوگ ڈاؤں کے کارن ویپار بند ہو جانے نوکری چھوٹ جانے کارن یہ آپ کا ادھکار ہے کہ بینک آپ کو سمیں دے آپ کو بھیگ تھوڑے بھاگ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں بینک مجھے تھوڑا سمیں دے دو تھوڑے سمیں بات میں دے دوں گا اور جس کے پریوار کا کمائے مالا نہیں رہا کمائے کا ساتھن نہیں رہا ابھی مہاراش میں دیکھا ہم نے ایک بیک تھی اس نے لون لیا وہ دنیا سے چلا گیا کرزہ تھا اس کے اوپر گھر کے لئے لون لیا تھا اس کی پتنی کچھ کرتی نہیں ہے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کی بیوی کو بچوں کو گھر سے نکال دیا گیا اب جن بچوں کے سر سے پتا کا سایا ہی چلا گیا ان بچوں کے سر سے جھت بھی چھین لی گئی چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائے گی وہ لے کر کے بچوں کو میں سمجھتا ہوں انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے اگر وہ ایکتی ہی نہیں رہا تو کم سے کم اتنا تو سمیں دے دو کہ وہ کہیں کچھ کام کر کے اپنا گھر چلا لے بچے بڑے ہو جائیں تو کم سے اتنا تو سمیں دے دو کہ جب تک بچے بڑے ہو جائیں تب اس کے بعد کرزہ چکا دینا اور بڑے بڑے ادھوک پتی ہوگا تو لاکھوں کروڑ روپے آپ نے معاف کر دیا اب اس دن میں اس کے مالک صبح شندرہ کا آپ دیکھئے اس کے اوپر اٹھالیس ہزار کروڑ کا لون تھا اٹھالیس ہزار کروڑ اس میں سے سینتیس ہزار کروڑ معاف کر دیا گیا اس کو بولا گیا کہ بھل گیارہ ہزار کروڑے دینا اور عام انسان کا یا کتنا کرزہ ہے کوئی ہے سو کروڑ والا جس کا پر سو کروڑ کا کرزہ ہے بچاس کروڑ والا کتنا کرزہ ہے دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ دو کروڑ پانچ کروڑ دس کروڑ اس سے اپر کہاں یا لیکن سننے کو تیار نہیں ہے سرکار میں بیٹھے لوگ سننے کو تیار نہیں ہے اور اگر جتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب کا کرزہ بھی معاف کر دیا جائے تو سرکار کے اوپر ایک روپے کا بھی برڈن نہیں پڑے گا میں نے سرکار کو فارمولا بھی دے دیا سرکار کے دھیگارے کہنے ہم کرزہ کیسے معاف کریں میں نے انہیں طریقہ بتایا بینکوں میں انشورنس کمپنیوں میں بہت سارے لوگوں کا ایسا پیسہ پڑھا ہوئے جو انکلیم نام آمونٹ ہے انکلیم نام آمونٹ کون سا ہوتا ہے جس کا کوئی مالک نہیں ہے مال لیجئے کسی نے بینک میں ایک آنٹ کھلایا وہ دنیا سے چلا گیا کسی نے انشورنس کروایا اس کے بچوں کو پتا ہی نہیں تھا اس کا انشورنس ہے پیسہ پڑھا ہوا ہے وہ دنیا سے چلا گیا کتنا پیسہ پڑھا ہوا ہے ٹھائی لاکھ کروڑ روپے پڑھا ہوا ہے ٹھائی لاکھ کروڑ اور یہ کب کی بات ہے دوزاک بیس تک کی بات ہے آج کی ریٹ میں لگ بک ساڑھے تین لاکھ سے چار لاکھ کروڑ روپے ہوگا اور جتنے لوگ بھی کرزے میں ہیں دیش میں جو لوگ بھی ہمارے ساتھ چڑے ہیں وہ ساڑھے بارہ لاکھ ساڑھے بارہ لاکھ پریوار اگر سپٹا کرزہ سارا ماف کر دیا جائیں تو بھی دو لاکھ کروڑ روپے ہی ہوتا ہے سرکار کے اوپر تو کوئی وزن بھی نہیں پڑے گا اور کئی لوگ سرکار کے سمدھ تھکٹوں میں بھی بولیں گے دیش ڈوب جائے گا اکرامی برباد ہو جائے گی دیش ڈھپ ہو جائے گا انہیں سمجھانا کہ بھئی ایک روپے سرکار کا خرچ نہیں ہوگا جو پیسہ سرکار کے پاس پڑا ہوا ہے اسی کا استعمال کر لیں سرکار اچھا میں نے دوسرا فارمولا دیا اور تمہیں پتا ہے کیوں بتا رہا ہوں تاکہ تم جا کے گلی محلے میں بتا پاؤں اور مجھے بالو میں یہ کیا کریں گے آج میرا فیس بوک پیج بند کیا ہے یوٹیوب بند کیا ہے مجھے بند کریں گے مجھے بالو میں مجھے جیل میں ڈالیں گے مجھے بالو میں ان کے بعد یہ ہی لاج ہے نہیں کر بھی سکتے کوئی بات نہیں ماں ڈالیں یا کیا فرق پڑتا ہے میں نے اپنا جیون اس دیش کو سمرپت کر دیا ایک ایک وقتی کو کرجے کی دلد سے نکالنا ہے اور جب تک شریر میں ایک ایک قطرہ خون باقی ہے میں ایک کام کرتا رہوں گا تمہیں پتا ہونا چاہیے اس لئے ویڈیو ڈالتا ہوں میرا تو پیج بند کر دیا دوسرے تو ریکارڈ کر لیں گے بتا دینا دوسرے طریقہ کیا ہے جیسے پردھان منتری نے پردھان منتری کیئر فنڈ بنایا پی ایم کیئر فنڈ کرونا میں پردھان منتری کی کیئر کرنے کے لئے ایک فنڈ بنایا گیا کہ پردھان منتری بیمار ہو جائے پریشان ہو جائے دکت آجا تو اس کے بعد پیسے ہونے چاہیے نا پی ایم کیئر فنڈ اس میں جنتہ سے پیسے ٹھٹوایا کیا کہے سرکار ایک اور فنڈ منا دے ڈیٹ ریلی فنڈ کرزہ مکتی کوش اور جتنے لوگ کرزے کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور جتنے بھی ناغریک ہیں سب کو بولے ہر مہینہ اس میں دو دو ہزار پانچ پانچ آر پہ جتنے تمہاری حیثیت ہے ڈالو اور تو پیسے آئے گا وہ جنتہ کی کرزہ معافی کے لئے استعمال کر لیں سرکار کے اوپر برڈل میں نہیں پڑے گا سب کا کرزہ اتر جائے گا اگر مانوے ایک کروڑ لوگ بھی صرف سو سو روپے بھی ہر مہینہ ڈال دیں سو کروڑ ہو گیا ہر مہینے کا ہر مہینے سرکار ایسے لوگوں کو بلا لے جن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے انہیں بلا کر کے ان کو بولے لے بہترہ کرزہ ماہ بڑی بڑی کمپنیوں کو بولا جا سکتا ہے ان کا سی ایس آر فنڈنگ ہوتی ہے جن کو سرکار فیسلیٹی دیتی ہے ان سے کرزہ معاف کرویا جا سکتا ہے سمجھ سے کہا ہے سمجھ سے یہ نہیں ہے کہ سرکار کرزہ معاف کر سکتے کہ نہیں کر سکتی ہے سمجھ سے یہ نیت نہیں ہے اگر جنتہ کرزے کی دلدل سے باہر نکل گئی تو انہیں گلام کیسے بنایا جائے گا ایکچول میں یہ گلام بنا کے رکھنے کا بھیان ہے کہ لوگوں گلام بنا کر کے رکھو کرزے کی دلدل میں فساد ہو اور ہم ہم گلامی سے بچا رہے ہیں یہی لڑائی ہے اور میں بتا رہا ہوں میں رہوں نہ رہوں میرے شرد یاد رکھنا یہ آزادی کی دوسری لڑائی ہونے والی ہے جنتا کو کرزے سے آزادی اور جب تک یہ آزادی نہیں ملتی ہے تب تک اصلی آزادی آنے والی نہیں ہے اور یہ صرف آپ کو گلام نہیں بنا رہے ہیں میں کڑوی بات بول رہا ہوں ان کی نگھا تمہاری بہن بیٹیوں پر تمہاری دھر کی بہیلاؤں پر ہے کیونکہ جب ایک تھی کرزے کی دلدل میں ہو جاتا ہے وہ نگھا اٹھا کر بات نہیں کر سکتا اس کے ہاتھوں میں بیڑیاں پڑ جاتی ہیں اور وہ تمہاری گھر کی بہنوں کو بیٹیوں کو تمہاری گھر کی زمینوں کو ان کو ہڑپنے کا کام کریں گے یہ ٹارگٹ ہے ان کا تب تک کرزہ دیتے رہو تب تک کرزہ دیتے رہو جب تک ایک تھی بیپولٹ نہ کر جائے یہ دیتے رہتے ہیں آپ دیکھیں جت کا سیویل اچھا ہے بار بار فون آئے گا کب تک لے لو جب تک تم چھکانے کی ستھی میں نہ رہو اور جب چھکانے کی ستھی میں نہ رہو تو تمہارا گھر تمہاری گاڑی تمہارا زمین تمہارے بچے سب چھٹ لیے جائیں اور ابھی ریکوری والے کس ہفتہ گئے مدی پردیش میں ایک مہیلہ جاتی ہے ریکوری کے لئے مہیلاؤں کو رکھا جا رہا ہے مہیلہ جاتی ہے وہ ایکتی جہاں نوکری کرتا ہے دکان پر وہاں جاتی ہے نہ ہے اسے نوکری سے نکال دو ابھی اگر نوکری سے نکال دو گے تو پھر وہ کیسے کرزہ چکا ہے گا ابھی نوکری کر کے تو کرزہ چکا نہیں پارا بیس ہزار روپے مہینہ کی اس کی کش جا رہی ہے دس ہزار روپے کی سیلری ہے وہ جیسے دیسے اپنے بچے پال رہا ہے اور جا کے کہا جا رہا ہے اس کو نوکری سے بھی نکال دو مطلب مر جائے تو مر جائے لیکن ہمارا پیسہ دے جاتی ہے یہ پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے آم جنتہ کے گھروں کو لوٹنے کا گاڑیوں کو لوٹنے کا یہ یہ پورا ایک نیکسس ایسا چکر چل رہا ہے سترک رہنے کی ضرورت ہے اور میں ان سب نبی اپسی کمپنی والوں سے میری ویڈیو سن رہے ہوں گے ان بینکوں سے ان ریکنوری ایجنٹوں سے یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کان کھول کر سن لیں دیش کی کسی بھی مہیلا کسی بھی بیٹی کسی بھی بہن کے ساتھ اگر آپ نے غلط کیا اور غلط نگاہ بھی رکھی تو وہ آنکھیں پھوڑ دی جائیں گے اتھیان رکھے گا ہماری بہن بیٹیوں کے عزت کے ساتھ کھلوان بھٹ کر دیں آپ سوچے کوئی بھولے گا نہیں آپ سوچے میری آواز بند کر دیں گے تو میں چپ ہو جاؤں گا تو سب چپ ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوگا میں چپ ہوا تو دیش کا ایک ایک ناغرک بولے گا کیونکہ ہم میں اپنے لئے لڑائی نہیں لڑا بھائی میرے اوپر کرزہ نہیں ہے ان کے اوپر کرزہ نہیں ہے ہماری ٹیپ پر کرزہ نہیں ہے ہم جنتہ کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس دن جب ہم نے شردانجلی صبح رکھی تو ایک ویکٹی نے کہا کہ آپ کے گھر کا کوئی مر گیا ہے کیا کرزیں کر رہے ہیں آپ شردانجلی صبح کیوں رکھ رہے ہیں میں نے کہا میں اس منوس دن کا اندزار کروں جب میرے گھر کا کوئی مر جائے اور یہ تو دیش کے ناغری مر گئے کیا یہ دیش میرا پریوار نہیں ہے یا میرا گھر نہیں ہے دیش کا ایک ایک ناغری ہم سب کا پریوار ہے ہم ایک ہی دیش میں تو رہتے ہیں اور ہم سب بھارتی ہیں بھائی بھارتے ہونے گناتے ہمارے بھارتے پریوار ہے اور یدی کسی ویکٹی کے گھر میں دکھ تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں جانا چاہیے ہمیں بات کرنی چاہیے اور میں نہیں کر رہا سرکار کہیں آکڑے پچھلے پانچ ورش میں پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں نے کرزے کے کارن آتھ ہتیا کری ہے پچاس ہزار جو بچائے جا سکتے تھے یہ پچاس ہزار وہ لوگ ہیں جو میں آتھ ہتیا نہیں مانتا میں ہتیا مانتا ہوں سسٹم نے ان کی ہتیا کی ان کو اتنا ٹارچر کیا گیا بینکوں کے دوارہ ریکوری والوں کے دوارہ ان کے ساتھ بتمیز ہی کی گئی اور وہ چھل نہیں پائے وہ دنیا سے چلے اور میں آپ سب سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کرزے کی دلل میں فسے اس میں آپ کی گلتی نہیں ہے اور سمجھو میں کیوں کہہ رہا ہوں کرزے کی دلل میں کب فسے آپ نوڈ بندی کے بعد جی ایسٹی کے بعد لوگ ڈاؤن کے بعد دھیان سے سوچنا کبھی گھر میں بیٹھنا جو بیعفار کر رہے ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں وہ سوچنا ایک چون میں کرزے کی دلل آئی کب نوڈ بندی جی ایسٹی لوگ ڈاؤن ان تینوں میں سے کوئی کارن ہوگا اور نوڈ بندی آپ نے نہیں کری جی ایسٹی آپ نے نہیں لگایا لوگ ڈاؤن آپ نے نہیں لگایا جو کام آپ نے نہیں کیا اس کی سجاب کو کیوں بھی لگے اور جب سب دیکھا بیک والے نہیں مانتے ان کے تو باپ بھی مانیں گے ابھی آنے تو دو ایک میٹنگ میں تھا میں نے کہا سرکار کی مسینے پھیل ہو گئی نوڈ کو کاغت بڑھا دیا گیا میں انیس سو نمبے سے وپاری ہوں اور جب سے نوڈ بندی ہوئی میرا وپار پھیل ہو گیا آپ ہمیں دو مینے پہلے بتاتے بھی نوڈ بندی ہوگی تو ہم فیکٹیں نہیں لگاتے دوسری بات آپ نے ویجے مالیا نیروموڈی سواہ چندرہ ان سے پیسے وصول کیوں نہیں کرے آپ ایک دو چار پاپ کھڑوالے کو پریشان کرتے ہو ان کے وہاں جاؤں نا کوئی سنوائی نہیں ہے میں خود پیان بھی دیکھتے بلکو صحیح بات ہے کیوں نہیں سنوائی کاران یہ ہے وہ بڑے لوگ ہیں ہاں وہ بڑے لوگ ہیں ان کی جانکاری سرکار کے پاس ہوتی ہے عام جنتہ کی جانکاری سرکار کے پاس ہوتی نہیں اور میں نے یہی کام کیا انہیں دکت کی آئی ابھی ہماری ٹیم گئی نا جب پردھان منتری کارا لے پردھان منتری کارے لے کے دیکھاروں نے کہا بھئی آپ جانکاری لے کے مت آؤ ہم نہیں لیں گے کیوں نہیں لے رہے انہیں در ہے کہ ابھی یہ ساڑھے بارہ لاکھ لوگ اکھٹے ہو گئے کل کوئی سنکھیا ایک کروڑ ہو جائے گی کل کوئی دلی آگے تو کل کوئی پردھان منتری کے آگے بیٹھ گئے تو بھائی کرزہ ماف کر اور میں بتا رہا ہوں سراجی جی نے بھی کہا کسی بھی دن میں دلی سے یہ اعلان کر دوں گا کہ ہم دلی میں پردھان منتری کے گھر جا رہے ہیں اس دن آپ آ جانا اور تب ہی اٹھیں گے جب جنتہ کا کرزہ ماف ہو جائے گا ورنہ بھی ہم مار ڈالو تو مار ڈالو جو کرنا کرو اب یہ جانا یار پارکر بھی یہ نہیں چلے گا کہ ہم بولتے رہیں سرکار سنے بھی نہیں سرکار کس کی جنتہ کی تو سرکار ہے نا اور میں کہتا ہوں نہیں ہو سکتے راملہ میدان آتے ہیں آپ لاکھوں لوگ کی بھیڑ تھیں وہاں پر لوگ پریشان تھے کہاں کہاں سے مطلبہ انڈوما نکوبار سے لے کر کے کرناٹکا سے اڑیسا سے ویسٹ بینگول سے پورے ہندوستان سے لوگ پہنچے ہوئے تھے سرکار سننے کو تیار رہی ہیں تو بھی اب سرکار نہیں سنے گی اور سرکار سوچے میں گھر میں بیٹھ جاؤں گا تو اسی دن میں نے بول دیا تھا جنتر منتر سے میں گھر میں بیٹھنے والا نہیں ہوں میں تو آ گیا آج راج کمار جی نے بلایا انہوں نے کارکرم کیا ریانہ ٹیم نے وہاں آ گیا کل کوئی اور راج جی بلایا کہاں میں وہاں چلا جاؤں گا مجھے فرق نہیں پڑتا رہنے کوئی جگہ نہیں ملے گی تم میں سے کسی بھائی بین سے بول دیں بھائی گھر میں جگہ دے تو وہی روک جائے گیا روکھی سوکھی کھا لیں گے اب تمہارے لڑائیں لیں گے بڑھ تمہیں دو کام کرنے ہیں ان دو کاموں کو تمہیں بھی دھیان تک میں یہاں آ گیا اور میں تمہارے گلی محلے میں تو نہیں آ سکتا نا تم جا سکتے ہو بس اپنی گلی محلے میں اتنی ذمہ داری لے لو کرزے کے کاران کوئی بھی وقتی کوئی غلط قدم نہ اٹھائے ہر وقتی سے جا کے مل لو ہر بہن سے ہر بھائی سے میں کرزہ ہو گیا ہو تو گھبرانہ مت ایک آدمی ہے جو ہماری لڑائی لڑ رہا ہے میں جڑا ہوں میں جڑی ہوں تم بھی جڑو اور کوئی پیسہ نہیں لگیا اور کوئی ایک روپہ بھی نہیں لگے گا ابھی تک کسی سے ایک روپہ نہیں لیا گیا ہوگا کبھی لیا نہیں جائے گا جتنا میرا سامارت ہے جتنی میری کیپیسٹرے میں اتنا پیسہ لگا کر کام کر لوں گا ہمارے ٹیم پیسہ خرچ کر دے گی آپ سے پیسہ نہیں لے گی جو کرزے میں پریشان ہے اس کی کیوں پریشانی بڑھائی جائے اس سے پیسہ لے لیا ہے نہیں بھائی میرے کو پیسہ نہیں چاہیے کئی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ٹیم میں جڑنا چاہتے ہیں کئی لوگ نے جیسا ابھی ادھر جی نے بھی کہا راجنیتی وکلپ ہونا چاہیے اور بھی ساتھی کر رہے ہیں میں اس کو پسند نہیں کرتا مجھے لگتا ہے کہ وہ کام ہمارا نہیں ہے راجنیتی کرنا راجنیتا کا کام ہے ہمارا کام تو ہمارا ایک مدہ ہے اس مدہ کا سمدھان ہو جائے بس کرزہ ماف ہو جائے نہ تمہاری ضرورت ہے تمہیں آنا نہ میں آنگا لیکن اگر کرزہ ماف نہیں کریں گے تو بھائیہ اس کے لئے جو بھی کرنا پڑے گا میں وہ کروں گا کئی لوگ کہہ رہے ہیں راجنیتی کرو گے ہاں کروں گا کرزہ ماف کرتا نہ دوں بھائی تم ماف کرو نہیں تو میں تو کروں گا میں رکنے والا نہیں ہوں اور آپ لوگ بھی تیہ کر لیں کوئی برا کہے گالی دے کچھ بھی کہے ہم رکنے والے نہیں ہیں ہم اس لڑائی کو لڑیں گے کیونکہ ہماری مانگ جائز ہے میں کوئی غلط مانگ تو نہیں کر رہا بھائی میری مانگ کیا ہے یا تو جنتہ کرزہ ماف کر دو یا پھر دو سال کا سمیں دے دو نہیں استفعہ بھی نہیں مانگ رہا دو سال کا سمیں دے دو اور اگر دو سال کا سمیں بھی نہیں دے سکتے کرزہ بھی ماف نہیں کر سکتے تو بھائیہ کرسی ہے اتر کیوں نہیں جاتے ارتھی تھوڑی ہے کرسی سے تو اترا جا سکتا ہے نہ اتر جاؤ اور آپ کے سانسد کو بھی لیٹر بھیجا ہے سانسد صاحب سن رہے ہوں گے مجھے انہیں بھی اپیل کر رہا ہوں اور ہاں جھوڑ کے اپیل کر رہا ہوں سانسد جیسے بھی پردھان مندری جیسے بھی کہ بھائی ہم راجنیتی میں نہیں کرنا چاہتے راجنیتی میں نہیں اترنا چاہتے تم لوگ اپنی جنتہ کو سمالو جنتہ کی سمسیوں کے سمدان کرو نہیں کروگے تو مجھے کوئی نہ کوئی مکلپ تو ہوتے گیار کر رہا پڑے گا اور جیسا کسی ساتھی نے کہا کہ ہمارا مشن کرزمکت حریانہ کرزمکت بحار کرزمکت ڈیوپی نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے نہیں ہے وہ بھی ہے کرزمکت بھارت کا مطلب یہ کہ ہر راجے کا کرزہ معاف ہونا چاہیے اور اگر انہیں لگتا ہے کہ راجعبائز ہمیں کام کرنا چاہیے تو ہم کرزمکت ہریانہ کرزمکت بحار کرزمکت بنگال بنانے میں ایک منٹ لگے گا ساتھ میں نے بار بار کہا ہے ہمیں مجبور نہ کیا جائے ہم کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھانا چاہتے کہ جس سے سرکار کو پریشانی ہو آپ اپنی راجلیتی کریے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے جنتا کا کرزہ ماف کر دیجئے آپ بھی بولا بھئی ہمارے کسی دیتا کسی پارٹی سے لڑائنی ہے لیکن اب ہم ووٹ اسی کو دیں گے جو جنتا کا کرزہ ماف کرے گا جو کرزہ ماف نہیں کرے گا اسے ہم اپنا ووٹ نہیں دیں گے بس اتنی سی اپنی بھگیا آپ لوگوں سے ملوں گا ون ٹو ان کچھ لوگوں کی سمسیاں ہیں ان سے بھی بات کریں گے ابھی سمسیاں کیا آتی ہے کہ پورے دن اتنے کالس آ رہے ہیں اتنے جگہ جا رہے ہیں ہم لوگ سب جگہ مل نہیں پاتے ہیں پھر بھی جہاں جا آتا ہوں کچھ لوگوں سے ملوں گا کہ ساتھ ہی شروعات میں ہی کہہ رہے تھے سر فوٹو کچھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے فوٹو کچھ لینا بھائی میں تمہارا ہی ہوں تمہارے ہی ساتھ ہوں ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑوں گا تمہاری لڑائی لڑتا لوں گا بہت بہت شکریہ پوری ہریانہ ٹیم کا خاص کر سے راز کمار جی کا جنہوں نے اس کارکرم کو کیا ہمارے ہریانہ کے پردیش پرباری مکیش جی، عرون کوشک جی ان کی پوری ٹیم بہت بہت آبھار اور ان سب سے ٹچ میں رہنا کیونکہ یہ ہی ہے جو مجھے لے آئے ہیں آپ کے یہاں پر اور میں پہلی بار آیا ہوں ایسے تو میں حصار آتا رہتا تھا لیکن یہاں کارکرم کرنے کا موقع پہلی بار ملا آپ سب سے پچیت کریں گے سبسیاؤں کا سمدھان کریں گے کسی کوئی لیگل نوٹیس آیا ہے بینک کا نوٹیس ہے کوٹ کا نوٹیس ہے وکیل کا نوٹیس ہے تو نوٹیس آ کر لائے ہو تو دکھا دینا یہ تو فٹو دکھا دینا میں گائیڈ کر دوں گا کہاں کا نوٹیس ہے اور کیسے جواب دینا ہے اور جو میں بار بار کہتا ہوں بینک کا نوٹیس کوئی فانسی کا فندہ نہیں ہے درنا نہیں ہے اس سے بینک کا نوٹیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسٹ نہیں بھری آپ کو دکھت آ رہی ہے پریشانی آ رہی ہے تو آپ کے کارن بتا دیجئے تو آپ کا کارن بتاؤ بینک نہیں مانتا تو بینک سے دیکھیں گے کیسے کرنا ہے ویسے یہ مجھے امید ہے ایسا تو نہیں کہہ سکتا ہے خوشکبری ہے لیکن امید ہے کہ سرکار پر اتنا دباؤ پڑ رہا ہے سرکار نے میرا فیسلوک پیج بند کیا یوٹیوب بند کیا تو اس کا ملکہ سرکار کو ڈر تو لگ رہا ہے ہو سکتا ہے سرکار جلدی ہی کرزہ مافی کے بارے میں کچھ بول دیں اچھی بات ہے ہمیں اصلی دیوالی اصلی ہولی اصلی عید تو تب ہی منائیں گے جب جنتہ کرزہ ماف ہو جائے گا اور آج آپ کے بیچ آیا اور میں جلدی امید کروں گا کہ خوشکبری لے کر آؤں کہ جنتہ کی کرزہ مافی کے لیے سرکار نینے لے گی ورنہ ایسے سرکار تیار کریں گے ایسے لوگ تیار کریں گے جن کا پہلا ادیش ہے جنتہ کی کرزہ مفتی ہوگا بہت بہت شکریہ جائے ہند جائے خان